جی جنب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ what influences new product adoption ہم نے اس کا process تو دیکھ لیا کہ لوگ ایک نئی product کو adopt کیسے کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے factors ہیں اگر وہ کسی product کے اندر present ہوں تو اس کی adoption بہتر ہوتی ہے compared to those products جن میں وہ والے factors اگر نہ ہوں تو اس کی adoption نہیں ہوتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے relative advantage لوگ اس نئی product کو ضرور قبول کرتے ہیں adopt کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کو یہ یقین ہو یا ان کا یہ خیال ہو کہ یہ existing products کی نسبت زیادہ beneficial ہیں جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اگر hybrid گاڑیاں market میں آ جاتی ہیں تو لوگ existing products کی نسبت ان کو اس لیے adopt کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ energy resources ڈپلیٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو hybrid گاڑی ہے اس کا relative advantage یہ ہے کہ ان کی جو consumption ہے وہ بہتر ہوتی ہے fuel economy بہتر ہوتی ہے تو ایک relative advantage آپ نئی product کے بارے میں ایک feature جو consumers کو بہت زیادہ influence کرتا ہے کہ وہ اس کو adopt کریں وہ اس کا relative advantage ہے دوسری چیز ہے compatibility ایسی products جلدی adopt ہو جاتی ہیں جو کہ consumer کے لیے ان کو استعمال کرنا آسان ہوں یعنی وہ compatible ہوں جو current اس کا consumer کے پاس جو چیزیں ہیں جو current existing technology ہے اس سے اگر کسی کوئی ایسی چیز آپ لے لیں اس کے لیے آپ کو اپنی existing infrastructure میں تبھیلی کرنی پڑے تو عام طور پر consumers اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں وہ اس product کو جلدی قبول کر لیتے ہیں جو existing family of product کے ساتھ زیادہ compatible ہو جس کی compatibility جس کی suitability آسان ہو تیسرا complexity چیزیں جتنی زیادہ simple ہوتی ہیں ان کا use جتنا آسان ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں سے قبول کر لیتے ہیں اگر چیزوں کی complexity زیادہ ہو تو ان کا adoption rate لو ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ہماری society میں ایسی motorbikes جن کے gear lever جو ہیں اس میں سے کچھ gear آگے apply ہوں اور کچھ پیچھے ہوں اس کو complex سمجھا جاتا ہے اور ایسی motorbikes ہمارے society کے اندر زیادہ کامیاب نہیں ہوئیں ہمارے ہاں زیادہ کامیاب وہ motorbikes ہوئیں جن کے gear ایک ہی طرف سارے لگتے تھے چونکہ consumer complex feel کرتا تھا دو dimensions میں gear کو apply کرنے کے لیے تو اس لیے complexity کسی product کے اندر جتنی کام ہوتی ہے اس کی adoption اتنی زیادہ ہوتی ہے divisibility من چیزیں جتنی زیادہ divisible ہوتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو smaller denominations میں یعنی یہ angle یہ ہے کہ divisibility کا تعلق trial ability کے ساتھ ہے جتنی کوئی چیز divisible ہوتی ہے اس کو try کرنا آسان ہے اچھا آپ وہ چیزیں جو divisible نہیں ہیں ان کے لیے آپ free trial offer کر سکتے ہیں تو یہ کسی حد تک ہے اچھا پھر وہ چیزیں جن کو divisibility نہیں ہے اور ان کا trial ممکن نہیں ہے ان کی adoption low ہوتی ہے پھر communicability چیزیں new products ایسی جن کے features obviously لوگوں کے سامنے appear ہو جائیں لوگ اس سے زیادہ مطلب واضح طور پہ جان سکیں کہ یہ چیز کیسے استعمال کی جا سکتی ہے وہ چیزیں ان کی adoption بھی زیادہ ہوتی ہے یہ i hope کہ you are clear کہ وہ یہ جو پانچ factors ہیں یہ کس طرح ایک نئی product کی adoption process کو influence کرتے ہیں آئیے ہم نے اپنی جو discussion تھی consumer buyer behavior کے بارے میں اس کو مکمل کر لیے آئیے ہم reference point کے لیے واپس اس model پہ چلتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا اور دیکھتے ہیں کہ اب ہماری understanding کا level کیا ہے تو دیکھئیے آپ کے سامنے دوبارہ جو consumer behavior model ہے وہی تین blocks ہیں لیکن اب آپ کے understanding کا level بالکل different ہے آپ یہ دیکھیں کہ درمیان میں consumer ہے اس کا black box ہے یعنی اس کا دماغ ہے جہاں سے decision making ہوتی ہے اس کو دو چیزیں influence کرتی ہیں ایک characteristics جو آپ نے پڑھے چار levels پہ cultural social personal اور psychological وہ اس کو اور دوسرا جو process دو چیزیں آپ نے پڑھیں ایک آپ نے وہ steps پڑھے need recognition information search alternative valuation of alternative purchase decision and post purchase behavior آپ نے پڑھا decisions کی types complex buying behavior designance reducing buying behavior variety seeking buying behavior habitual buying behavior آپ لوگوں نے اس کو discuss کیا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو black box ہے یہ کس طرح سے influence کرتا ہے مثال کے طور پر مسلم ممالک میں حرام food یعنی وہ جو properly slaughtered یا خاص category animals کا اگر گوشت ہے وہ کیوں نہیں سیل ہوگا بلکل clear ہے ان کا religion اس کو منع کرتا ہے ان کا belief ان کو اس بات سے روکتا ہے بلکل کے ساتھ جو کہ مذہبن وہاں پر جائز نہیں سمجھی جاتی ہیں جو مذہب میں religion ان کو allow نہیں کرتا اسی طرح سے ایسے ممالک جو vegetarian ہیں وہاں گوشت نہیں بیش سکتے آپ بھئی cultural problem ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو آپ سنجیدہ novel نہیں بیش سکتے اسی طرح سے بڑے لوگوں کو آپ کھلونے نہیں بیش سکتے یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے سامنے ہیں نا کیونکہ آپ buyers characteristics کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں کچھ خاص buy نہیں کریں گے تو یہ model میں بتاتا ہے کہ جو environment ہے اس given ہے marketing والے اپنا marketing stimuli بھیجتے ہیں اور پھر ان factors کے buyers characteristics اور buyer decision process کی روشنی میں buyer responses produce کرتا ہے buying attitude and producer اسے produce ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں مجھے امید ہے کہ اس تمام ویڈیوز سے آپ لوگوں کو کسی حد تک یہ ضرور help ہوئی ہوگی کہ جو consumers ہیں وہ کس طرح سے بھی